ویڈیو سکینڈل کی طرف سپریم کورٹ کی طرف سے ایف آئی کے حوالے کرنے پر نون لیگ پریشان ہو گئی ہے رانہ دیم اگر ایف آئی کے حوالے کیا جاتا ہے یہ کیس تو پھر نون لیگ کو کیسی پریشانی کیا کنصار ہے؟ دیکھیں نون لیگ نے پہلے کہا تھا کہ ہم ایف آئی میں کسی صورت نہیں جائیں گے دیکھیں آج سماعت کو دوران آپ بڑا خور کریں کہ جائش صاحب کے ایک بیان کے حوالے سے جائش صاحب نے کہا کہ ان کے ایک موقف کی تو تائد ہو گئی ہے وہ موقف کیا تھا جس چیز پہ بڑے لوگ بار بار ایک شور مچایا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ویڈیو جو ہے اس کا فرانسلک ہو گیا ہے جس کا فرانسلک اوبار وہ ویڈیو تھی جو جائش صاحب نے کہا ہی تھی کہ جنا میری ایک ویڈیو بنائی گئی ہے اس ویڈیو کا فرانسلک ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سامنے چیز آئی تھی اب جائش صاحب کا وہ موقف بالکل درست ثابت ہو گیا ہے چونکہ مریم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس پہ کہا تھا کہ جائش صاحب کو بلایا گیا کہ ایک جگہ پر ان کو ایک ویڈیو دکھائے گی اور چار لوگ اٹھ کے باہر چلے گئے یہ ایک موقف داروں پر لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ جتنے سال پرانی ہے اس کے حوالے سے تمام رپورٹس آگئی ہے اس وقت تک تصور بھی نہیں تھا کہ ان جج صاحب نے کبھی احتساب عدالت کا جج لگنا ہے کبھی ان کی یہاں پر تائناتی ہوگی اور کبھی میاں نوازشی پکر میں آئیں گے اور یہ کیس ان تک جائے گا اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر آر ایڈی انویسٹیکیشن جاری ہے اس انویسٹیکیشن میں بہت سی اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ ایف ای اے کے پاس آ چکی ہیں ایف ای اے رولز ہوتا ہے کہ ایف اے اس وقت ایف اے درج کرتا ہے جب کسی کیس کی اپلی کیشن اس کے پاس آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں واقعی یہ سچائی ہے یا اس میں ایف اے درج ہونی چاہیے تو پھر وہ ایف اے درج کرتے ہیں ایف اے درج ہو چکی ہے ایف اے درج ہونے کے بعد جو میاں تارک ہے اس کے بیان سامنے آگئے ہیں میاں تارک کے علاوہ بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ زیر حراست ہیں اور بلایا کس کس کو گیا کیا نئے لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے اس میں ہم آپ کو کلیر کر دو اس میں ہر صورت میں مریم نواز شباز شریف سمیت جتنے لوگوں اس ان سٹیج پہ بیٹھے تو اس میں بہاری ہو گئی ان سب کو بلایا جائے گا کیونکہ یہ رول ہے ان لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں ایک ویڈیو پیش کی تھی اس ویڈیو کی اصل ویڈیو کاپی چاہیے جس کا فرانزک ہونا ہے جس کو سامنے لے کر آنا ہے اس کے لیے وہ کسی اور کے باس نہیں ہے وہ تو مریم کے باس ہے نا وہ تو مریم نواز شریف شباز شریف نے وہاں پہ چیز کی تھی اب تک وہ اصل چیز جو ہے وہ آگے حوالے نہیں کی جارتا کہ پتہ چلے نا سچ کے جی وہ نہیں حوالے نہیں کریں گے اب میرے ذرائے نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ مسلم لیگ نور جو ہے وہ ایف ای ای کی اس تفتیش کی تفتیش کا بقیدہ بائیکٹ کرے گی ان کے وکلا جو ہے تاکہ ہم اس پہ پیش نہ ہو سکے اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو میں بالکل یہ حبر آپ کو بتا دوں کہ کچھ دنوں بعد پھر مریم سمیت جتنے لوگ سٹیج پر بیٹھے تھے ان کی گرفتاری ایک سو فیصد ہوگی کیونکہ اب سپریم کورٹ کے حکامات ہیں کہ تین ہفتوں میں اس کی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے